اسلام علیکم کیا حال ہیں سب ٹھیک ہیں میں بے اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور بہت بہت لیٹ ولاغ آئی نو تقریباً دو مہینے کے بعد یہ ولاغ آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں آگے چل کے میں آپ کو ریزنز بتاتی ہوں عید کے بعد میں نے یہ ولاغ مطلب اب تک نہیں میں نے اپلوڈ کیا تھا اور جبکہ یہ کافی ٹائم سے ولاغ ریڈی تھا بس وائس آور نہیں کی تھی ایڈیٹنگ نہیں کی تھی جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا بہت زیادہ اور جیسے کہ آپ کو تھام نیل سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ولاغ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے ہم لوگ گئے ہوئے تھے یہ بچوں کی جب سمر ووکیشنز تھی یہ تب کا ولاغ ہے اور ہم لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ ٹائم سٹور ہم جا رہے تھے ووکیشنز پہ مری اسلام آباد مری اور بچوں کے ساتھ فیملی ٹرپ تھا یہ والا اور اس کے بعد رات میں ہم لوگوں نے صبح صبح نکلنا تھا رات میں ہم آئے ہوئے تھے بچوں کو کچھ چیزیں دلانے کے لیے کہ راستے میں ان کو کچھ سنیکس کی ضرورت ہوتی ہے تو جگہ جگہ رکھنا نہ پڑے اور سنیکس نہ لینے پڑے اور اس یہاں سے بچوں کے لیے ہم کچھ سنیکس لے رہے تھے ابھی اور روحان اپنی پسند سے چیزیں لے رہے تھے اور اس کے بعد ولاغ بہت لیٹ آنے کی جو ریزن تھی ایک ریزن یہ تھی کہ ہم عید کے فاران بعد ووکیشنز پہ گئے ہوئے تھے کچھ دن وہاں لگ گئے اس کے بعد وہاں سے واپس آئے دونوں بچے بہت بیمار ان کی اس میں بس کچھ ٹائم اور گزر گیا اس کے بعد سیلون میں میرا تھوڑا سا کام ہو رہا تھا لیبر وغیرہ تھوڑا سا نہیں یہ آلموسٹ ایک ڈیرڈ مہینہ کام رہا ہے کچھ رینویٹ کرا رہی تھی سیلون بھی اور اپنا گھر بھی نیچے بھی اور اوپر سیلون ہے اس میں بھی اور آپ کو پتہ ہے جب گھر میں لیبر لگی ہوئی ہوتی ہے تو بہت مشکل ایک ہی گھر میں بیٹھ کے کام کرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو انہی دنوں میں کلائنٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں سیلون تو نہیں کلوز ہو سکتا اور سیلون بھی ساتھ ساتھ کام بھی چل رہا تھا لیبر بھی لگی ہوئی تھی اور چھ ساتھ لوگ ڈیلی ہوتے تھے اور اس کے بعد اتنی ہیکٹے کتنی بیزی روٹین تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اب فائنلی سارا کام ہو گیا تو پھر میں نے کہا چلیں اب ولوگ کی طرف ریگلر آتے ہیں اچھا جی رات کو ہم لوگ ٹائم سٹور سے بچوں کے چیزیں لے آئے تھے اور صبح صبح آرموسٹ 4.30 پہ ہم لوگ اٹھے زانے ہو رہی تھیں اور یہاں پہ بہت اچھا بہت پلیزن موسم ہوا تھا بہت اچھی سی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور اس کے بعد میں نے اور ہسپنڈ ہم نے نماز پڑھی اس کے بعد ہم لوگ انہیں نکلنا تھا ٹریول کے لیے اور آپ ساتھ رہیں انشاءاللہ اگلے جو دو اور ولوگز آئیں گے وہ مری سے ریلیٹیڈ ہی ہوں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا ٹریپ کیسا رہا انجوائی کیا یا نہیں کیا اچھا رہا یا فلاپ ہوا اس طفح آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ولوگز میں سارا میں دکھاتے ہوں اس کے بعد سامان وغیرہ پیک تو ہم نے رات میں ہی کر لیا تھا گاڑی میں سامان رکھ لیا تھا اس کے بعد میں اپنا ایک دفعہ ریڈ چیک کر رہی تھی ہینڈ بیک اس میں کچھ جو چیزیں مجھے ضرورت کی ہوتی ہیں وہ اس میں ہیں یا نہیں ایک چھوٹا پاؤچ تھا میک اپ بیگ نہیں اٹھایا تھا میں نے سمپل ایک چھوٹے پاؤچ میں میں نے اپنے کچھ ڈیلی بیسز جو میک اپ ویئر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کے ضرورت ہوتی ہے ایک سمپل سا یہ ایک لپ ٹینٹ میں نے رکھا ہوا تھا بیگ میں اور اس کے بعد یہاں پہ ہینڈ لوشن ہینڈ کریم سینٹائزر اور مطلب جو نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں موبائل چارجر اور بسکیٹ کچھ نہ کچھ میں بیگ میں اس طرح کھانے پینے کا ہلکا سا ضرور رکھتی ہوتی ہوں اس کے بعد ہم لوگ جتنا بھی جلدی کرتے کرتے بھی تھوڑا سا ٹائم اوپر ہوئی گیا تھا آرموسٹ سکس او کلاک کا ٹائم تھا میری خیال صحیح شاید اور اب یہ آپ دیکھے گا سامنے سب شاپس مارکٹس سب بند سکون روڈز بالکل خالی تھے اور ہم لوگ جا رہے تھے یہاں سے میں اپنے پیرنٹس کے گھر وہاں سے ان لوگوں نے بھی چلنا تھا اور بس ابھی ہم وہاں چلتے ہیں اور اس کے بعد نیکس آ کے چل کے میں آپ کو ٹرپ ٹورٹ سٹارٹ ہوتا ہے ٹریول ولوگ ہے ٹریول ولوگز آئی لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں کب سے ولوگ ریڈی تھا بس بہت ساری اس کی ریزنز تھی اس کے بعد میری اپنی بھی تھکاوٹ بہت ہوئی بھی تھی تبیت خراب ظاہر ہے اوپر کام ہیکٹک روٹین تھی بہت زیادہ فائنلی میں نے کہا انشاءاللہ ریگلر ولوگز آئیں گے بہت سارے میری ویورز مجھ سے کوئی انسٹیگرام پہ پوچھتا تھا کوئی ورڈسیپ پہ پوچھتا تھا آپ کا ولوگ اتنا لیٹ کیوں اور آکے لوگوں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ دو مہینے ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہوئی اتنا ولوگ آپ کا لیٹ کیوں یہاں پہ میں ممی کی گھر آگئی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے اور جو سامان وغیرہ ایک آل بیک اور رکھنا تھا وہ رکھا اور بس اس کے بعد چلتے ہیں مری کی طرف اور آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اسلامباد ہم کہاں گھومیں مری ہم کہاں گھومیں تو چلتے ہیں آگے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ٹریول اچھا جی یہاں پہ سورج نکل رہا تھا اور گرمی جن دنوں میں ہم گئے تھے گرمی آپ کو پتہ یہ آلماسٹ ڈیوڑھ مہینے پہلے کا ولاغ ہے تو گرمی آپ کو پتہ شدید والی ہوتی ہے یہاں پہ مری میں بھی جا کے کوئی خاص اچھا موسم نہیں تھا مطلب موسم بہت اچھا تھا ظاہر ہے ایسی پنکے کچھ پہ نہیں چل رہے تھے لیکن سویٹرز پہننے کی اور شالز لینے کی کوئی نیڈ نہیں تھی اس طرح بس اتنا موسم تھا اور صبح صبح ٹریول کرنے کا یہ بھی مزہ ہوتا ہے نا کہ روڈ سکون سے خالی آرام سے آپ جلدی جلدی اور ہم لوگ اسلامباد بہت صحیح ٹائم پہ پہ پہنچ گئے دوپہر میں میرے کال سے دو بجے شاید ہم پہنچ گئے تھے راستے میں ہم نے دو بریکس لیتی ظاہر ہے بچے بھی ساتھیں کھانا وانا کھایا اور پیٹرل فل کر آیا اس کے بعد اس کے بعد کیا تو تھوڑا سا ریسٹ کیا تھوڑی سی واک کی بچے بھی تھک جاتے ہیں اور چلانے والے بھی تو اس وجہ سے گئے تھا ہمارے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے یوں بھی لیٹ ہوئے ادر وائز ہم اور بھی جلدی صحیح ٹائم سے پہنچ جاتے ہیں یہاں ہم پہنچے ہوئے تھے کلرکہار یہ سیال کیام ان دونوں میں سے ایک جگہ تھی موٹر وے پہ ہی اسلامباد سے تھوڑا سا قریب قریب تھے اور یہاں پہ دو تین جگہوں پہ اور ٹرائے کیا کہ کیا لینا چاہیے تو کچھ یہاں پہ مزہ نہیں آرہا تھا سمجھ نہیں آرہی تھی تو یہاں پہ ہم نے ہلکا بھلکا سا صرف لیا اور اصل جو ہم لوگوں نے کھانا کھایا وہ آگے جا کے نیکسٹ سٹاپ پہ کھایا تھا کیونکہ یہاں پہ ایک تو رش بہت زیادہ تھا کے ایف سی جب گئے کے ایف سی فل فل رش تھا پھر ہم نے کہا نیکسٹ پونے گھنٹے کے بعد فورٹی تو ففٹی منٹس کے بعد پھر وہاں کھانا کھا لے گا یہاں بس باتھروم سے فری ہوئے تھوڑا سا فریش ہو گئے مطلب ڈرنک لے لیا چائے پی اور بس پھر اب ہم آگے نکلتے ہیں اور آگے جا کے پھر ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا اس کے بعد یہ جو میں باپ کو یہ والے جو کلپ ہے یہ ہم نے نیکسٹ جو تھا پتہ نہیں یہ کونسی جگہ تھی بھیرا یا بھیرا کیا کہتے ہیں اس کو یہ اس کے قریب ہم لوگ رکے یہاں پہ ہم لوگوں نے کی ایف سی اپنا میل آرڈر کیا جس کو بھی جو کھانا تھا اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا ٹائم سپنڈ کیا تھوڑا سا ریلیکس کیا چل کیا اور اتنا کوئی رش تھا جس جس پوائنٹ پہ ہم جا رہے تھے وہاں پہ بھی رشتہ مری کی تو خیر بات ہی الگ ہے نا اتنا شدید رشتہ میں بھی آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی مری کا کہ گاڑی کے ساتھ گاڑی تھی اور ایک گاڑی کو اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے بھی پانچ پانچ منٹ لگ رہے تھے اتنا کوئی نیکس لیول کا رشتہ وہاں پہ خیر ہر سال ہوتا ہے مجھے لگتا اس سال کچھ زیادہ تھا اس کے بعد بادل بن رہے تھے اور ہمیں یہی سے ہی آئیڈیا ہو رہا تھا کہ مری کا ویدر کیسا ہونے والا ہے ویدر کی یہ تھی کہ کہیں دھوپ تھی کہیں چھاؤں تھی بہتر تھا اچھا تھا ہمارے خر بہاولپورٹ سے بہت اچھا موسم تھا اب آپ نورڈن ایریاز میں گئے ہیں کچھ تو فرق فیل ہوتا ہی ہے تو ہم لوگوں نے ڈائریکٹ مری نہیں جانا تھا ہم لوگوں نے پہلے جانا تھا اسلام آباد یہاں پہ میں اپنی ویڈیو بنا رہی تھی کوک کے ساتھ تو یہاں پہ میری بیٹی بھی ساتھ ساتھ میں میرے ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ اتنا کوئی کمال کے سینز تھے یہ سالٹ رینج ایریہ ہے اور یہ ویسے بھی مجھے بہت پسند ہے بہت ہلکی ہلکی سے ہی یہاں پہ بارش بھی ہوئی تھی لیکن ابھی یہاں پہ اتنا فیل نہیں گرہ بہت لائٹ سی ہوئی تھی اس کے بعد یہاں روڈز دیکھیں بس اس کے بعد ابھی ہم بلکل اسلام آباد کے قریب ہی تھے پہنچنے والے تھے بلکہ پہنچ گئے یہاں ہم نے اپنا ہوتل پہلے سے بوک کیا ہوا تھا اور پکچرز میں تو اچھا لگ رہا تھا لیکن بس صحیح تھا اوکے تھا کوئی خاص اچھا نہیں تھا بارال یہ کہ تھکے ہوئے تھے تو جو اور میرا یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہیں جا کے چیک کر کے پھر بوکنگ کرانی چاہیے اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ واپس شام میں ریڈی ہو کے باہر نکل آئے تھے بچوں کو تھوڑا سا آؤٹنگ کرانی تھی زائر آئے ہیں تو تھوڑا سا بچوں کو گھومانا تھا ان لوگ انہیں ٹوائز لینے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے تھے مال اسلامباد اس کے بعد یہاں پہ آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ ہمیں مال پہنچتے پہنچتے اور مست شام ہو گئی تھی اندیرہ ہونے ہی والا تھا مطلب ہم لوگ ہوتل میں ہم لوگ نے تقریباً ڈیرھ دو گھنٹے ریسٹ کیا لائٹ سا کچھ کھانا مانا منگوا کے کھایا اس کے بعد چینج کیا سب نے شاور لیا فریش ہوئے اس کے بعد ہم یہاں پہ بس اپس انٹرالس پہنچنے والے ہیں اور اندر چل کے آپ کو دکھاتی ہوں اسلامباد میں کئی بار پہلے آئیں ہوں لیکن یہاں پہ پہلی بار آئی تھی اور باقی یہ ہے کہ لاہور آلموسٹ سال دو بات چکر لگتا رہتا ہے اسلامباد کم کم تھوڑا چکر لگتا ہے لیکن جو بھی چکر لگتا ہے بلکل ٹائم کے ٹائم اپنا کام جو بھی چیزیں لینی ہوتی ہیں وہی لیکن اس طرح یہ تھا کہ اچھا ٹائم تھا ہم لوگوں کے پاس ہم نے کہا ہم ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے تو کہیں بھی نہیں جا سکے کہیں بھی نہیں یہاں پہ ہم لوگ صرف بچوں آپ سمجھیں جو ہم مال آئے میں جس ہم اسلامباد میں یہی پہ ہی گھومیں اور کتنی دیر گھومیں ہوں گے ہارڈلی وان آر بس اس میں یہ تھا کہ تھوڑی سی طبعت خراب ہو گئی تھی روحان کی میرے بیٹے کی اور اسے چلا نہیں جا رہا تھا صحیح تھوڑی سی ویکنس ہوئی بھی تھی اسے راستے میں اس کی تھوڑی سی طبعت خراب تھی اور ہم جیسی ہوتل پہنچے ہم لوگوں نے جو پانی وہاں سے لیا تھا یہ میں آپ لوگوں کو اس لئے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی نیکس ٹائم خیال کیجئے گا سب تو ہم نے ان سے نسلے کا پانی منگوائیا بارٹلز منگوائیں انہوں نے نسلے میں بارٹلز میں آم کوئی پانی فل کیاوا تھا اور ہمیں وہ دے دیا اور جائر ہے جب آپ تھکے میں پہنچتے ہیں تو آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں لگا کہ سیل اس کی اوپن ہے اور یہ نئی ٹیسٹ ویسا نہیں ہے تو خیر انہوں نے کہا کہ نئی یہ وہی پانی ہے ہم نے نسلے کا یہ آپ کو پروائیٹ کیا ہے سو سب نے وہاں سے پانی پیا اور اس کی وجہ سے پیٹ گربر گربر سب کی طبیعت خراب ہوئی روحان کی تو انسٹنٹ اسی ٹائم ہی ہونے لگے تھی وومیٹ وومیٹ موشن بس ڈائریا ہو گیا اس کو بہت برا جس کی اب یہاں پہ بھی یہاں پہ اس کی طبیعت بہتر ہے لیکن اس کو ویکنس تھی بار بڑ بیٹھ رہا تھا اس کو بار بڑ ڈرنک میں دے رہی تھی پانی بھی دے رہی تھی جوس بھی دے رہی تھی لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کسی بھی چیز کا خیر وہ بچے تھوڑے سے ایکسائٹمنٹ ان میں زیادہ ہوتی ہے اس کو ٹوائز لینے تھے اور بس وہ بس ابھی اسی ہی چیز میں تھا لیکن طبیعت کو زیادہ فیل نہیں کہا رہا تھا لیکن مجھ اس کی طبیعت فیل ہو رہی تھی کہ گربر ہو چکی ہوئی ہے اور اندر اندر سب کی ہی ہو گئی تھی لیکن ہم نے کہا ہم شاید تھکے ہوئے ہیں سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہاں پر آکے ہم لوگوں نے کھانا بھی ادھر نہیں کھایا ہوتل میں اندر جا کے کھانا کھایا واپس روم میں اپنے یہاں پر میں آئی ہوئی تھی می موسٹ فیوریٹ شوز برینڈ انسگنیا یہاں پر اتنے کوئی کمال کے شوز تھے آچھا ہمارے پاس جو باولپور میں ہے نا وہاں پر اتنی زیادہ ویرائٹی نہیں ہے ایون کے فلیٹس میں بھی زیادہ ویرائٹی وہاں پر نہیں تھی اب یہ والا شوز بالکل ایک عام سا سلیپر ہے یہ یہاں باولپور والی برانچ میں لوگوں نے نہیں رکھا ہوا تھا میں نے آن لائن چیک کیا آن لائن بھی مل رہا تھا اور اسلامباد میں بھی تھا لاہور میں بھی تھا لیکن باولپور والی برانچ میں نہیں تھا اس کے بعد ایسے رینڈم تھوڑی سی ہم لوگوں نے وینڈو شاپنگ کی ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب آپ منٹلی بھی ریلیکس ہوں تبیت بھی ٹھیک ہو تو پھر آپ آرام سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہر چیز اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے یہاں پہ ایک دو بندوں کی تبیت خراب ہی بھی تھی جس کی وجہ سے مزہ نہیں آرہا تھا گھومنے کا اور بس سب یہی ہم کہہ رہے تھے کہ اب ہم ہوتل میں جائیں تھوڑا سے ریلیکس کر لیتے ہیں ریسٹ کر لیتے ہیں کل پھر آ جائیں گے پلان جو تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم دو سے تین دن اسلام آباد رہیں گے پھر دو سے تین دن مری رہیں گے ایک دن نتیہ گری رہیں گے سو کچھ نہیں ہوا ایسا بلکل بھی نیکسٹ بلوگ میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اگلا ہمارے ساتھ سین ہوا ہمارے ساتھ سین ہی سینز کیا کیا ہوئے خیر یہاں پہ ہم فوڈ کورٹ ایریا میں جا رہے تھے اور صرف آئیس کریم کھائی ابھیانے اور رہانے میکنم بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھایا بلکل طبیعت نہیں ٹھیک تھی میری اپنی بھی اتنی تھوڑی سی مجھے ویکنس ہوئی بھی تھی جبکہ ایوری یئر ٹریول کرتے ہیں کبھی لاہور اسلام آباد مری تو ہر صورت لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا اور ہم یہی حرانتے کوئی ہم پہلی دفعہ تو سفر نہیں کر رہے ہمیں کیا اور ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس چیز کی وجہ سے ہمیں اتنا پرابل آپ یقین کریں سب کو ڈائریہ ہوا ہے سب کو صرف اس پانی کی وجہ سے اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ لوگ ٹریول پہ جائیں مری کے راستے میں یا نران کگان کے راستے میں جو بھی چشمیں جو بھی آتے ہیں وہاں سے کبھی بھی پانی مت پی جئے گا ہم لوگوں نے کبھی بھی نہیں پیا تھا پتہ نہیں اس طرح کیا ہو گیا تھا ایسی ہم اچھا ویو تھا اچھے سینز تے پکچرز بنانے کے لئے خراب ہوئی تھی وہ اس کی وجہ سے اور زیادہ پیٹ خراب اور اب آپ لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی طبیت ہو تو آپ سے واک بھی نہیں ہوتی بالکل بھی اس کے بعد یہاں سے تھوڑی سی کینڈیز اور جیلیز لیں بچوں نے لولی پاپس لیے ہلکا پلکا سا ہم لوگ گھومیں ہیں ایک ڈیڑ گھنٹا میں نے یہاں سے مطلب ہم نے کسی نے کوئی شاپنگ نہیں کی اس طرح میرا اچھا خاصہ یہ مورتہ کہ یہ شاپنگ کرنی ہے بٹس خیر انشاءاللہ نیکس ٹائم جب جائیں گے تب جو جو شاپنگ کروں گی جو جو گھومیں گے انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے اور یہاں پہ بچوں کی آئیسکریم ریڈی ہو رہی تھی دونوں نے جو ان کو فلیور ٹاپنگ اوپر چاہیے تھی اب بیہا کی یہ ریڈی ہو رہی تھی اور روحان نے چاکلٹ چپس ایڈ کر آئے تھے اوپر اچھا فلیور تھا سمپل تو ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ یہاں پہ بھی اچھا تھا لاہور ایمپوریا میں جو ریڈی کرتے ہیں دونوں ہی اچھے تھی دونوں سیم سیون کی برانچز ہیں اچھا اس کے بعد ہم واپس ہوتل آ گئے ہیں تھکے ہوئے بلکل ویکنس سب کو ہوئی بھی تھی ہوتل آ کے ہم لوگوں نے کھانا منگ بایا کھانا کھایا چینج کیا تھوڑا سے ریلیکس ہوئے جو چائے پینے والے تھے جن کو چائے کے بغیر جن سے ہلا نہیں جاتا ہوں لوگ نے چائے پی اور اس کے بعد یہ میرا ڈریس تھا ہم بس میں اپنا ڈریس چینج کروں گی ریلیکس ہوں گی ایزی کمفرٹیبل پھر ہم سب لوگوں نے بیٹھ کے گپ شپ کی اس کے بعد سب لوگ سو گئے اور صبح اٹھ کے نیکس ولوگ انشاءاللہ مری اسلام بار ٹو مری ہوگا مری کا ولوگ ہوگا آگے چل کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا آئیڈیا تو آپ لوگوں کو ہوئی گیا ہوگا تو پھر انشاءاللہ میں دکھاؤں گی یہ صبح ہو گئی تھی اور ہم لوگ نکل یہ مارا ہوتل تھا اور اب ہم لوگ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے مری کی طرف نکل رہے تھے صبح میں کل سے آٹھ نو بجے کا ہی ٹائم تھا اور انشاءاللہ نیکس جو ولوگز ہیں گے مری سے ریلیٹڈ ہوں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازہ دیجئے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ